بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں عباد رکھے آمین سممہ آمین سوائنہ آگیا جی مزدار سا اور سوائنہ آنے کے بعد پکنا لازمی ہوتا ہے تو یہ ہے جی سوائنہ اسے میں نے نا بوائل کر کے رکھا یہ ہمارے گھر کا سوائنہ ہے میری ساس کے ہاتھ کا لگو اللہ نے جنت میں جگہ دے آمین سممہ آمین اور یہ سوائنہ اس لیے گھر کا ہے یہ ناپا تولا تو نہیں ہے اور یہ جو ہے نا ون کے جی ہوگا حلدی ون ٹی سپون کوٹا و لال مسالہ ون ٹی بل سپون یا نہیں میں ٹو ٹی بل سپون ضرور دالوں یہ مجھے مسالہ تیز اچھا لگتا ہے نمک حسبیزائی کا یہ ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون یہ ہے مطن یہ میرے پاسٹریز کیا وہ پڑے میں ہر ویک لے لیتی اور پورا ویک پھر وہ چھٹ چھٹے جو ہے نا ایسے بنا کر رکھ لیتی اس دفعہ میں ذرا مصروف تھی آپ کو بتا ہے تو پھر بس میں اب بنا رہی ہوں اور یہ پیاز یہ دو پیاز ہیں انہیں میں نے فائنلی نہیں رفلی چاپ کر لیا اور یہ دہی ہے یہ بھی ہوم میٹ دہی ہے گھر کا دہی اور یہ آئل ہے حسبی ضرورت اور آئیں اب ہم اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک پیاز تھوڑے براؤن نہیں ہوتے ہم کچھ اور نہیں کر سکتے زیادہ تو ہمیں ایسا کرتے ہیں ساتھ اس کے مٹن بھی ڈال دیتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ہی سیٹ ہو جائیں گے اور اسے دم دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں مکس کر دیں گے ادھر کلسن کا پیسٹ پیچھ کا گوشت ہوتا ہے اسے اگر آپ ایسے ہی ساتھ پیازوں کے ساتھ مکس کر دیں بہت زبدہ سیٹن ہو جاتی ہے اس کی دونوں چیزیں اکٹھیں گل جاتی ہیں کیونکہ یہ چھوٹا گوشت ہے بکری کا یہ اور وہ کٹھے اور ون ٹیب سپون یہ ٹو ٹیب سپون گٹاو الال مسالہ حلدی ہافٹی سپون نمک حسپے زائکا اور سوکہ دھنیا آپ کی مرضی ڈالیں نہ ڈالیں میں تو ویسے ڈال دوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی ٹرنچو آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ٹرنچ سوائنہ بوائل ہے مزیدار سوائنہ موسوم چندر موسوم کے اندر ویسے بڑا خائد ماندے اچھا بی پی مریض ہیں وہ خیال کریں کھانے سے کیونکہ بی پی والوں کے لئے سوائنہ اتنا اچھا نہیں ٹیسٹ کر لیا کریں یہ یہ گوش کا اپنا ہی پانی ہے یہ خوشکو گا اور پھر ہم اور پانی سمیٹ کریں گے ورنی اس میں سمیل رہ جاتی ہے سب کی ماشاء اللہ ترقیب تو آتی ہے بس تھوڑی سی پہ پتا دیتی بسم اللہ رحمان رحیم یہ دیکھیں اس کا پانی خوشکو چکا ہے سیف آئل آب رہ چکا ہے اب ہم اس میں مکس کریں گے پانی اور اتنا پانی دیکھیں گے کہ گوش ڈوگ جائے بس اور پھر ہم اسے دے دیں گے دم ہلکی آنچ پہ بسم اللہ رحمان رحیم گوش تقریباً گل چکا ہے اور اب ہم اسے مکس کر دیں گے سوانجنا دونوں چیزیں کٹھے پکتی رہیں گی آرام سے بسم اللہ رحمان رحیم یہ کیونکہ فریز گوا پڑے نا تو تھوڑا سا ایسے ہے اسے دم دے دیں گے سیٹ ہو جائے گا ساتھی بسم اللہ رحمان رحیم یہ دیکھیں یہ کھلنے لگ گیا اب یہ ہلکی آنچ بھی بھننے لگ جائے گا بسم اللہ رحمان رحیم یہ دیکھیں اس کے اندر سے اچھی طرح پانی کھو چکا ہے اور اب ہم اس مکس کریں گے دہی بسم اللہ رحمان رحمان دہی بڑی مزی کی لگتی ہے بسم اللہ رحمان رحیم یہ آدھا پیالا میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں اس میں ڈالوں گی دودھ یہ میٹھا تو ہے سوائنہ گھر کا ہے پکی بات ہے مہت ہی مزیدار میٹھا میٹھا سوائنہ دہیں کلر کتنا پیار آیا ہے مگر پھٹ بھی میں اس میں دہی ڈالوں گی بہت ساری دودھ مکس کیا ہے یہ ماشاءاللہ ایک پاؤ جتنا دودھ ہے وہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اور پھر میں سے اب دم دے رہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں مکس کریں گے پیاز پہلے تو ہم نے جو پیاز ڈالے تھے وہ سالن کے لئے ڈالے تھے جب ہم نے گوشت بنایا تھا یہ ہم نے مکس کرنے ہے سوانجنے کے اندر یہ بس اب اس دم کے اندر نا پیاز گل کے ساتھ اس کے مکس ہو جائیں گے اور سوانجنہ ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی مزیدار سا سوانجنہ ریڈی ہو چکا ہے اب اسے نا چپاتیوں کے ساتھ بٹل کے ساتھ نوش کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی سوانجنہ ریڈی ہو چکا ہے مزیدار سا اور کلر اس کا کتنا پیار اگر ہم بزار سے لیں نا وہ پیلا پیلا ہوتا ہے یہ گھر کا سوانجنہ نسلے سب سب مزیدار کلر ہے اور یہ بٹر گھر کا ہوم میڈ اور ساتھ میں یہ پھل کے مزیدار سا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سا سوانجنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت یمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جیس کے اندر میں نے گرم سالہ بھی ڈالا تھا پیسا ہوا سوانجنہ کے اندر گرم سالہ بہت مزیدار لگتا ہے پیسا ہوا گرم سالہ اور جناب یہ ہو گیا ہے شام کا ٹائم اور اس ٹائم میں بنا رہی ہوں آج بنا رہی ہوں کافی تین بج رہے ہیں ابھی میں نے اپنی نند کی بیٹ سے گفشپ کی ہے اس کے بعد میں کافی بنا رہی ہوں اور پھر جو ہے نا سوری دیور کی بیٹی سے گفشپ کی ہے نند کی بیٹی سے کل کی تھی آج دیور کی بیٹی سے کی ہے اور اب میں بنا رہی ہوں کافی کافی بنا ہوں گی اور مزیدار سے یہ میں نے گھر میں پیکٹس لے کر رکھے اسے میں اور میرے سارتا آج کافی پییں گے انجوائے کریں گے گفشپ لگائیں گے اور چھوٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کو تو ضائع سی بات ہے آج کل بچوں کی ہی گفشپ ہوتی ہے ہر گھر کے اندر میاں بیوی کی باتوں کے اندر جب خیر سے بچے ہو جائیں بچوں کی گفشپ چل رہی ہوتی ہے اور بس بچوں کے ساتھ چھوٹی موٹی گفشپ کریں گے جیسے ہر گھر کا محول ہوتا ہے فیملی ٹائم تھوڑا سا فیمل ٹائم میری جسے سارتا جنہوں نے کافی بلکل پسند نہیں اور مجھے بہت پسند ہے جب میں انہیں بنا کر دیتی مجھے کہتے ہیں عجیب سے سمیل آ رہی ہے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے اور میں کہتے ہیں سچی اتنی مزی کی سمیل ہے مجھے تو اس کا آرومہ بہت اچھا لگتا ہے اور میری ساتھ آج کو سکولٹ اور نا وہ کیمرہ شاہی ہے وانہ میں آپ کو دکھاتی جس طرح سے وہ موں بناتے ہیں کافی کو دیکھ کہ مجھے بڑی حسی آتی ہے اور بس وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے ان کے لئے کافی لے کے گئی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا اپنا موبائل کا کام کروں گی اور اس ٹائم وہ کافی کو جس عجیب نظروں سے دیکھیں گے نا اور جتنی مجھے کافی پسند ہے میں کہتے ہیں آپ ایسے نہ کیا کریں بہت مزے کی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں خود تو لو اصل میں انہیں بنا دیتی ہیں میں دودھ کے اندر آج بس میرا دل چاہ رہا تھا پانی والی پینے کو کھانا کھایا ہوا تھا تھنڈ بہت ہے آج بہت تھنڈ ہے آج ماشاءاللہ ملتان بھی لگ رہا ہے کہ ہم کسی مری میں بیٹھے ہوئے یا کسی دوسرے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ویس موبائل کے پر میں تھوڑی سی ویڈیوز دیکھ رہی تھی چھوٹے موٹے کام جیسے ہوتے ہیں ساتھ میں اچھا لگتا ہے تھوڑی سا ویڈیو دیکھنا اور جناب یہ شام کو فریش میتھی ہے میں نے کہا چلو تھوڑی سی نا میں میتھی والی مکائی کی روٹی بنا بڑی مزے کی ہوتی ہے میتھی اور مکائی کی روٹی یہ شگر کے مریضوں کے لئے بہت اچھی ہے سب کے لئے بہت اچھی ہے بس یہ ہے جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کے لئے تھوڑا ایشو ہے میتھی کا بہت حال یہ ہے کہ مجھے تو بہت پسند نہیں ہوتی الحمدللہ مجھے کوئیسا پرابلم نہیں کہتے ہیں میدے کے لئے میتھی بہت اچھی ہوتی ہے خواتین کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے میتھی بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے اور میری ازمائی ہوئی چیز ہے میں سر کے اندر بہت بناتی ہوں میتھی اور بس اس سے میتھی کو میں نے ساف کر لیا ہے پتوں کو ساف کرنے کے بعد ان کو میں نے آدھی تو میں نے بوائل کر کپ سارے تو میں نے بوائل کر کے فریز کر دی ہے بس یہ تھوڑی سی میتھی میں نے لی تھی اسے میں نے کٹ کیا کٹ کرنے بعد دھو لیا اسے میں نے بوائل نہیں کیا میتھی کے پتوں کو دھو کے آٹھی میں یہ مکہی کاٹا نمک مرچ اور گرم مسالہ پسواوا اور ساتھ میں سوکا دھنیا یہ چیزیں ملا کے نا میں نے حلدی اور یہ پسواوا دیکھیں گرم مسالہ ان سب کو ملا کے تھوڑا سو آئل ڈال کے میں اسے گوند لوں گی مکہی کاٹا مزدار سا یہ بن جائے گی مزدار سی مرسی روٹی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے فلیور بھی اس کا بڑا مزے کی اور اسے آرام آرام سے گوننا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کریں گے گلے زگتم زیادہ پانی کریں گے یہ آم آٹا تو نہیں ہوتا مکہی کاٹا ہے تو یہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو اور بس میں بائنڈنگ تو ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ مجھے عادت ہے میں اس کے چھوٹ چھوٹے سے جیسے دھوڑے نہیں کہتے ہم سرائے کی زبان میں کہتے ہیں دھوڑے جیسے ہم باجرے کے دھوڑے اور مکہی کے دھوڑے اور چاولوں کے آٹوں کے تو بس ہم اسے دھوڑے کہتے ہیں بس کہ مکہی کے چھوٹ چھوٹے میں بنا رہی تھی روٹیاں ہم آپ کے ساتھ روٹیاں ہی کہوں گی یہ آٹا گن چکے ایسے تھوڑے دیر رسک دیا میں نے اور بس اب میں اسے جو ہوں نا آج ہم نے کھانا سے میں بہت جلدی کھا لیا تھا چھوٹیاں نا کوئی روٹین نہیں بن رہی تو پھر اس لئے یہ شام کو میں نے جلدی ہی رات سے کھانا بنا لیا تھا ویسے بھی کہتے ہیں مغرب سے مغرب کے بعد آپ کھا لیں کھانا تو رات کو سونے تک اچھا خاصہ وہ حضم ہو جب ہوتا ہے اور کہتے ہیں رات کو کھانے کے بعد چالیس قدم آپ کو ضرور چلنا چاہیے کیونکہ چالیس قدم چلنے سے نا بہتر ہوتے رات کو سونے سے پہلے تو بس یہ ہے کہ وہ تو میں نے ڈریکٹ بتایا ہے وہی لوسی وقت اس کا فون آیا ہے میسیج بھئی آپ کا ویلوگ نہیں آرہا تھا تو یہی مسئلہ تھا نا سوانہ گوشت اچھا اگر آپ اسی مزید ریسے بھی چاہیے سوانہ جیسے بہائی لوگ پہ جیسے کچھ ہوتا ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے میں اس کا لنک دے دوں گی اینڈ میں آپ دیکھیں گا بس کہ میں آج آپ سے آج کی دن کے اندر جو ویڈیو بنایا ہے وہی شیئر کر رہی ہوں اور میرے پاس ابھی کوئی اتنی پڑی نہیں تھی پہلے والی اب مجھے ریگولر نئی ویڈیو ہی ڈالنی پڑیں گی چلیں خیر ہے اچھا ہے نا روز فریش ویسے تازہ بار نہیں آتا ویسے تازہ باتیں جیسے رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو ساتھ فیملی جوائن فیملی سسٹم ہوتا ہے ہمارا بھی وہی حال ہے روزانہ ہم ایک دوسرے ایک ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے اور یہ میرے بچے آ چکے تھے کہہ رہے تھے تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ کریں گرم گرم ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کروائیں میں نے کہا نہیں بھئی ایک ایتفہ بناؤں گی سب کو کٹھے بیٹھ کے دوں گی تو بیٹا میرا نراز ہو گیا تھا بڑے والا مگر یہ ہے کہ بن گئی اور بہت مزہ دار بنیں گے کچھ ٹوٹ گئی ہے آپ انہور کریں آٹا کیونکہ زیادہ دیر میں نے رسنے نہیں دیا تھا اس وجہ سے اور بس یہ مزہ دار سی مکائی کی روٹی ضرور آپ بنائیں سردیوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے لڑکیاں تو ضرور کھائیں میتھی کے ساتھ اور میتھی کو بوائل نہیں کرنا میتھی آپ نے سے ایسے دھوکے کٹ کر لیں بوائل کریں گے تو اس کا سارا جو ہے نا جو اس کیا کہتے ہیں غزائر ساری غزائر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور یہ بن چکی ہے جناب میری میتھی کی روٹی مزہ دار سی مکائی والی میتھی کی روٹی یا ڈھوڈا دعا میں یاد رکھئے گا میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دیں تھوڑا سا کلک دا بیل ورٹن اور جناب بہت تھنڈ ہے بہت تھنڈ ہے مزہ دار موسم ہے تھنڈا تھنڈ کے اندر بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گپ شپ کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے بس جاتے جاتے یہی کہوں گی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور بس آپ کی کومنٹس کا جواب میں جل دے دوں گی معنی نہ کیجئے گا گھر بہت بکھرا ہوا ہے اسے سمیٹنے میں کچھ کام ہیں تھوڑے سے وہ ہیں انشاءاللہ تعلیم ہے بہت جل جواب دوں گی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کومنٹس سے یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے میں آپ